ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت ہی زبدست ریمڈی اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ افیکٹیو ہے یہ ہے جیپنیز کا سکن وائٹننگ فارمولا بہت ہی وائرل ہوا ہے اس لیے آپ کو جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں یا جاپان سے آپ کو یہ والی پروڈکٹ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ہمیں بہت مہنگے داموں ملے گی اور اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم اسے گھر پر ہی تیار کر لیتے ہیں اس سے آپ اپنی فل باڈی کو برائٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کی نیک ہو ہینڈز ہو فیٹ ہو انڈر آمز ہو جہاں پر بھی آپ کو بلیک بلیک نشان پڑ گئے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو لائٹن اینڈ برائٹن کر سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے چاول بگو کر رکھ دیئے تھے ایک گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد میں نے اس کو چولے پر دو گلاس پانی میں پکا لیا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ تھوڑا سا پانی اس کا باقی رہ جائے اسے میں آپ کے سامنے ہی بناؤں گی اور سامنے ہی لگاؤں گی اور جو بھی ریزلٹ ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر ہمارے چاول پکر تیار ہو چکے ہیں اسے میں نے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اسے گرائنڈر کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر میں نے چاولوں کو میش کرنے کے لیے گرائنڈر میں ڈال دیا ہے چاولوں کو ہم گرائنڈر کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے میش کر لیں گے چاول ہماری سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں جیپنیز چاولوں کو سالوں سے اپنی سکن پر یوز کرتے آ رہے ہیں چاولوں کے اندر وائٹمن بھی ہوتا ہے اور یہ ایک پاورفل انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے فیس پر فیرنس اور رنکلز کو آنے نہیں دیتا چاول جیپنیز فیمیلز کا ایک بیوٹی سیکرٹ ہے چاول کے آٹے سے بیوٹی کے حوالے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ ہزاروں سالوں سے سکن کی بیوٹی کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور ہم بھی اسے بہت ساری بیوٹی کریمز بنانے میں استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہم نے اپنے چاول اچھی طرح سے میش کر لیے ہیں ہم لیں گے ایک باؤل اس کے اوپر رکھیں گے ایک چھلنی اس کے اندر ہم اپنا مکشر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور اس کا پلپ نکال لیں گے تاکہ کوئی بھی گرینوالز باقی نہ رہے ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل کے آئیکن پر پریس بھی کرنا ہے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو ٹائم سے مل سکے یہاں پر ہم نے سارا پلپ ایک باول میں نکال لیا ہے ایک بہت ہی فائن کریم ہماری تیار ہو چکی ہے یہ ایک بہت ہی اچھی کانسسٹینسی میں آ چکا ہے اس کے اندر کوئی بھی ہارش پارٹیکل باقی نہیں رہا جو کہ ہماری سکین کے لئے نقصان دے ہو اس کو آل سکین ٹائپ والے یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر چند آئل ایڈ کریں گے کیونکہ سردیاں آگئی ہیں سردیاں میں سکین کچھ ڈرائے ہو جاتی ہے تاکہ اسے لگانے کے بعد ہمیں موسٹرائزیشن کا احساس ہو اور ہماری سکین سمودھ لگے میں نے کوکوناٹ آئل کا ایک چمچ ایڈ کیا ہے آلیو آئل کا آدھا چمچ اور ایلمنڈ آئل کا آدھا چمچ ایڈ کر کے اس بول کے اندر رکھ لیا تھا یہ تمام آئلز ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس کریم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ایڈ نہیں کی گئی جو اویلیبل نہ ہو اس کریم کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جن لوگوں کے ہاتھوں کی انگلیاں کالی پڑ جاتی ہیں پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں گردن یا پھر جسم کا کوئی بھی پارٹ تو آپ اس کریم کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کریم کے ریزلٹ آپ کو فرسٹ اپلیکیشن سے ہی مل جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی یہ پرمانٹ نہیں ہے چھے سے دس دن کے بعد پھر سے ویسے ہی سکین ہو جائے گی آپ کو اچھے ریزلٹ کے لیے دس دن کے بعد دوبارہ اپلائی کرنا ہے آپ لاست میں دیکھیں گے کہ اپلائی کرنے کے بعد پہلی دفعہ میں ہی کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے جب آپ اس کو واش کریں گے تو سکین بہت ہی سوفٹ بھی ہو جائے گی اور برائٹ بھی ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ہمارا جو لاست انگریڈینٹ ہے وہ ایڈ کریں گے یہ دودھ ہے کچھا دودھ لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں نے دو چمچ کورن فلاور کے ڈالے ہیں مل کو ایک نیچرل کلینزر مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کے ڈیڈ سکین سیلز کو رموو کرتا ہے اور نیو سیلز کی گروت کرتا ہے یہ ہمارے کمپلیکشن کو لائٹ کرنے کے ساتھ ہماری جو ڈارک سپورٹس ہیں ڈارک سرکلز ہیں ان کو بھی رموو کرے گا آپ فرسٹ اپلیکیشن سے ہی اس کا ریزلٹ دیکھ سکیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل میں آپ کو دکھاؤں گی اور کورن فلاور جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ بھی ہمیں وائٹننگ ایفیکٹ دے گا یہاں پر آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بہت ہی اچھی کریم جیسا اس کا ٹیکسچر ہے جو باقی ہماری کریم بچ جائے گی اس کو ہم کسی کنٹینر میں ڈال کر رکھ لیں گے تاکہ ہم اس کو بعد میں بھی یوز کر سکیں تو میں ایک خالی کنٹینر میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں اور جو باقی ہمارا بچ جائے گا مکسچر کریم بچ جائے گی اس کو میں آپ کو ہینڈ پر اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اور لائیو آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ کیا ریزلٹس آئے ہیں اس کے میں نے کوئی اس کے اوپر کریم ایڈ نہیں کی کوئی ایکسٹرا جو مکسچر ہے میں نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے تو میں اب اس کو ہینڈ پر اپلائی کر کے آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں ہینڈ کو اپنے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک ٹھیک سی لیئر لگا دینی ہے پچیس سے تیس منٹ تک آپ اسے اپلائی کر کے رکھیں گے جب یہ ڈرائی فیل ہونے لگے گا تو پھر آپ نے اسے گرم پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے یہ کریم ہماری سکن کو وائٹ اینڈ برائٹ کرتی ہے یہ ہمارے فیس سے رنکلز فائن لائنز کو رموو کرتی ہے یہ ہماری سکن کو وائٹن اینڈ برائٹن افیکٹ دیتی ہے ہماری سکن سے داگ دبوں کو دور کرتی ہے جتنے بھی داگ دبے آپ کی سکن پر پڑ جائیں گے یہ ان کو آہستہ آہستہ سے رموو کرے گی آپ اس کو دو تین بار اپلائے کریں گے تو یہ آپ کی سکن کو بہت برائٹ کر دے گی اب ہم اس کو واش کرتے ہیں پچیس سے تیس منٹ میں نے اس کو لگا رہنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے اس کو واش کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرق دونوں ہینڈز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق آیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں پندرہ دن کے بعد یا دس دن کے بعد اس کو پھر سے اپلائے کریں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ پرماننٹ رہے گا آپ کی سکن پر یہ کچھ دنوں کے بعد واپس آپ کی سکن اسی کنڈیشن میں آ جائے گی تو اس لیے آپ کو دس دن کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اور آپ اس کو کچھ دنوں کے لیے چار پانچ دنوں کے لیے اس کریم کو رکھ بھی سکتے ہیں